اب جیسے کچھ پنت ہیں ست لوگ کی مہمہ گاتے ہیں سچکھنڈ سچکھنڈ کرتے ہیں یہ اور ان کو کہہ کھے گا پتہ نہیں ست لوگ کے بارے میں کہتے ہیں سچکھنڈ جانے کے بعد آتما پرماتما میں لین ہو جاتی ہے جیسے بوند سمودر میں وہاں تو پرکاس ہی پرکاس ہے وہاں پرماتما نراکار ہے جب پرماتما وہاں نراکار ہے ہم کی ٹنڈے لیں گے پرماتما دو رہا ہے بتو ہم کیے کریں گے جب وہاں بھگوان نہیں بنے گی روچی کسے کی سپنے میں بھی نہ ہو سکتی اور ہم بھگوان کو ڈھونڈ رہے ہیں اس کو دیکھنے سے ہماری آتما گد گد ہوئے گی اس کا گد دو خروائیں گے اور وہ ہمیں سکھی کرے گا تو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ ہے ہی نہیں پھر وہاں پر کس کی روچی بنے ایک طرف تو کوئی کہہ رہے ہیں آم کھالو آم کھاؤ بڑے میٹھے ہوتے ہیں سوادشت ہوتے ہیں اور آم کھاں ہیں بھاگ میں وہاں کیسے ہوتے ہیں آم تو وہاں نراکار ہیں بتا کوئی بات ہوئی ہے آم نراکار ہیں وہ آم وہ مہیمہ کیوں گا رہے ہو بکواس کر رہے ہیں بے کہا رہے پھر تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے آم کی جو مہیمہ سن رہے ہو آم ہے بھاگ میں جو مہیمہ پرماتمہ کی گنگان کیے جارے ہیں وہ پرماتمہ کا ساکار روپ بتا رکھا ویدو اور گیتہ اور پرماتمہ کی بارنی میں سنتوں نے اور سنتوں کی بارنی میں وہ ہمارے دیسہ ہمارے ہی انیار ہیں ہمارا سرجنہار لیکن ہمارے ہی وہاں ستلوک میں اپنا جو شریر کا سوبہ ہوگی اتنی سندر ہوگا اتنا تیز ہوگا سولہ سوریہ کا پرکاس کہ ستل ہمارا سریر کا نور ہوگا اور پرماتمہ کا ست پرس کبیر پرمیشور کا ست لوگ کے اندر جو سریر کی سوبہ ہے ایک روم کوپ میں کروڑ سوریہ ملا دے کروڑ تندر میں تو بھی فکی رہوا روسنی پرماتمہ کے روم کوپ کی روسنی کے سامنے ان کی تل نام ہے اب ہمارے جیسا ہمارا بھگوان منصر جیسا ہی ہے وہ نرہاکار ہے لیکن ان کی سمرتتہ میں اور آتما کا جو وہ ہنس روپ ہوگا اس میں بہت انتر ہے اتنا انتر تو ہے لیکن سکل ایک جیسی ہے سریر ایک جیسا بناوٹ ایک جیسی ہے اور یہ کہتے ہیں وہاں کچھ نہیں ہے یہ ان کی پھر نوکہ مردیٹیشن کیا کروڑائی گھنٹے سوبر ڈائی گھنٹے سامنے کیا کروگے پرکاس دیکھو کس کا پرکاس پرماتمہ کا اور اب پرماتمہ بنا پرکاس کس کا دیکھوگے اب کوئی کہے سریعہ کا پرکاس دیکھو سریعہ کا پرکاس دیکھو اب سریعہ ہے نہیں پرکاس کا ایک کا دیکھوگے سریعہ سے ہی پرکاس ہے سریعہ ساکار ہے پرماتمہ کا ہی پرکاس ہے پرماتمہ ساکار ہے اب جیسے کوئی طلاب کے پاس کسی کا مکان ہو جوڑ کے سارے اور وہاں سے سریعہ کا پرکاس ریفلیکٹ ہوگا ہے ان کے کمرے مزاتا ہو جاکھی مگ ہے کھڑکی مگ ہے تو وہ ریفلیکٹڈ جو پرکاس ہے وہاں پر وہ سوریہ نہیں دیکھتا وہاں ریفلیکٹڈ پرکاس دیکھتا ہے اس کا ریفلیکشن دیکھ رہا ہے وہ پرکاس کس کا ہے مان لیجئے تو اس نے کوئی کہہ کہ یہ سوریہ کا پرکاس ہے اور پھر اس کو کوئی بتاوے سوریہ کیسا ہے سوریہ تو ہے نہیں نراکار ہے کیونکہ اس کمرے میں وہ سوریہ دکھائی نہیں دے رہا کیون ریفلیکٹڈ پرکاس دکھائی دے رہا ہے تو ایسی ستیتی ہماری ہوگی کیونکہ پرماتمہ ست لوگ میں ہے اور اس کا پرکاس ریفلیکٹڈ ہو کر کے یہاں کال کے برمنڈوں میں آیا ہوا ہے اور اس کال کے برمنڈوں سے ہمارے انتہ کرن کے اندر شریر میں اسی پرماتمہ کا پرکاس ریفلیکٹڈ ہے جیسے جل سے ریفلیکٹڈ ہو کر کے پرتیبیم بن کر کے کیون پرکاس نظر آرہا سوریہ نظر نہیں آرہا تو اس کارن سے ان اجنان صدحانت بنا لیا کیونکہ جو سادنہ انہوں نے کی میڈیٹیسر کیا اوہ نام کے عذاب کیا تو سمہدی دسامہ اس کال نے وشنو روپ میں درسندے دیے کسی کو برمنڈ جی کے روپ میں درسندے دیے کسی کو شیب جی کے روپ میں درسندے دیے تو جس نے سمہدی دسامہ وشنو جی کے روپ میں دیکھا اس نے دنورہ پیٹ دیا یہ ستگون وشنو ہی بھگوان ہے یہی بھگوان ہے اور پھر کیا دیکھا اولہ پرکاس یہ پرکاس دیکھا اب ایک طرف تو ساکار وشنو جی کو بھگوان مان رہے ہیں اور دوسری طرف کوئی پوچھے پرماتما کیسا ہو تو نرہکار ہے وہ دکھائی تھوڑا ہی دیتا ہے اور کیا دیکھا سمہدی میں دوسرا کیا دیکھا کہ پرکاس دیکھا کس کا پربو کا پرکاس دیکھا پھر کیا بتاتے ہیں سینسرار کمل مزاکر کے پرکاس دیکھا وہ کس کا پرکاس پرماتما کا پرکاس ہے اور پرماتما تم نرہکار بتاتے ہو تو ایسے ست لوگ سے پرکاس پرماتما کا یہاں روزنی آیا ہوا ہے اور ان کے ریفلیکٹیڈ ہو کر کے وہاں ویجیبل ہے لیکن وہ ریفلیکٹیڈ پرکاس جو ہے پرماتما کا روپ نہیں دکھتا جس کارن سے انہوں نے اجیان سدھان سے بنا دیا کہ پرماتما نرہکار ہے لیکن بھگوان ساکار ہے تو کیا بتاتے ہیں من تو چلرے سک کے ساگر جان سبد شندھورت نگر کہتے ہیں وہاں سک کی خان ہے آگار مہنے ڈیپو خان وہ سک کی خان ہے ست لوگ میں وہاں چلو پھر کیا یاد دلاتے ہیں کوٹ زنمتن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیارے کوکر سکر خربیا بورے کوہن سے بگارے کوٹی زنمتون رازا کی نیا مٹین من کی آسا بھکشک ہو کے دردر گھوم لیا یہ ملان نرگون راشا اندر کو بیر ایس کی پدوی برمہ ورندھنمر آیا ویشنو ناتھ کے پورکوں جا کے تو پھر بھی اُلٹا آیا اسک جنمتن مرچاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرے رے دوازمد مہل مٹ بورے بہر نہ دے دھرے رے دو جک بھیشت سبھی تیں دیکھے راج پاٹ کے رسیا تین لوگ سے ترپت نہ ہی یہ من بھوگی کھسیا ستگر ملے تو ایچھا میٹے پد مل پدے سمانا چل انسہ اس لوگ پڑھاؤں جو آدھی عمر اصطانا چیار مکتی جہاں چمپی کرتی مایا ہوری داشی دانس گریب اب ہے پد پرسے وہ ملے رام ابھی ناشی اپنا اتماوں جو داس آپ جی کو سمجھانے کے لیے پرہرم کیا تھا بیٹا جایا خوشی ہوئی یہ بہت بزائے تھالے یہ تو آنا جانا لگیا ہوا ہے جو کیڑی کا نالے اب اس کی بھومی کا بھی نہیں بنی ہا بھی تک اور دو گھنٹے ہو گئے کیونکہ یہ کال نے اتنا زتل بنا دیا یہ اگیان اتنا اڑا دیا ان کال کے دوتوں نے رشی مہرشیوں نے کال پریرنا سے اس اجھاتم گیان کو اپنے اپنے انبہوں کے کارن اتنا اڑ جا دیا وگوان سے کوشوں دور کر دیا تتو اگیان سے بہت دور لے گئے سماج کو کبیر پرمیشور جی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا اڑ جا دیا اس تتو اگیان کو جیسے سوٹ اڑ جا کر سوٹ پرماتمہ کبیر جی دلہا روپ میں دھنک روپ میں ایک بھومی کا کرنے آئے تھے اور وہ سوٹ سے پریچی تھے ویسے تو وہ مالک سب سے پریچی تھے لیکن ہمیں ادھرن دے رہے ہیں پہلے کیا ہوتے تھے ہماری ماتائیں دادی کا کیتائی کیا کرا کرتے وہ کتیا کرتے چرکھوں پر اور ترکھیں کے اوپرے کو کوکڑی بنایا کرتے سکتے داگے کی ریل اسی موٹی اور پھر اس ریل کو الگ سے اس سوٹ کو بنا کرتے تھے ہاتھ پر لاکر ایسے ایسے کر کر اور اس کو پھر دیتے تھے جلہاں کو دانکوں کو کہ ہماری کوئی دری بنا جو کپڑا بنا دو تو کبیر پرماتمہ بتاتے ہیں کہ وہ سوٹ اگر ایک کلو سوٹ اُڑ جا سارا دن لاغ جا اس کو سلجھانے میں اور سلجھ کا نہ دے کیونکہ ٹوٹے دا گانٹ پڑے اور گانٹ پڑے گی دا یوجلیس کیونکہ پھر وہ بنایی ملنے نہیں دانی نوکے گا اس میں تھتیس گانٹلا دی ہم تنہ لیتے تو پرماتمہ کہتے ہیں اس کو سلجھانے میں کتنا سمیہ لگتا دھیرے دھیرے گانٹ پیڑنا لگے ٹوٹے بھی نہیں تو کہتے ہیں انہوں نے نو من سوٹ اُڑ جا دیا اس اگیاں بنا دیا تتوک گیاں سے بھی پرد گیاں پتا کے سدگرانتھوں کو نہ سمجھ کر تو پرماتمہ کیا بتاتے ہیں نو من سوٹ اُڑ جیا یہ رشی رہے جھک مار ستگرو ایسا سلجھا دے بھائی اُڑ جے نا دو جی بار اب ابھی تک یہ نو من سوٹ اُڑ جی رہا تھا یہ ادات میں گیان والا ہے نہ ستیوں کے رشیہ نہ پتا نہ برما وشنوں محیس کو کھے کھے گا پتا ویدوں کے بارے میں اپنا اتما یہ سب داس سمپلی کہت ہو جیتا ہے یہ بھی پتا ہوتا ہے کیونکہ یہ شیڈی بن رہی ہیں ہم سماج میں بھیج رہے ہیں اگر یہاں پر کوئی پرمان نہ دیا گیا تو کتی گڑے اُترے نہیں یا ویرود اور شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کہتا ہے ستیوں کے رشیوں کو بھی پت گیان نہیں تھا برما وشنوں محیس کو بھی گیان نہیں تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم برما وشنوں محیس جی کو تو ازرو امر سپریم پاور زگت گرو پتہ نکے کے ویخہ دے رہے تھے پنی آتماؤں یہ داس پرمان کے ساتھ بات کرتا ہے لوک ویت بہت سنا رہا تھا ان اگیانیوں نے اور سب نے سوکار کر رکھا اور یہ تتو اگیان اگر موقع سنا جیادہ ہے تو کوئی نہیں سنائے اور پرمان کے ساتھ دیا جاتا ہے تو پنی آتماؤں ترن سوکار کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ستگرنتوں بھی دمان تو یہاں دکھانا پڑے گا آپ کو کہ ستیوگ کے مہرسیوں کو ستیوگ کے برامنوں کو برامن کو چے مہرسی کو چے رسی کو ان کو بھی وید گیان نہیں تھا دیکھئے گا دیوی بھاگوٹ اس کا پرمان دے گی شریمد دیوی بھاگوٹ سچیتر موٹا ٹائپ کےول ہندی گیتہ پریس گور پرکاسیت ہے شمپادہ گنمان پرساد پودار چمنلال گو سوامی پرکاسک میں مدرک ہیں گیتہ پریس گورکپر گووین بونکاریال کلکاتا کا سنسطان یہ ان کے فیکس اور فون نمبر ہیں اب دیکھئے گا چیار سو چودہ پرشت پر یہ ہے سنگسیب دیوی بھاگوٹ چھٹا سکند اور پریسٹ نمبر چیار سو چودہ پر ہم پڑھتے ہیں نیچے جنوے جے نے پوچھا مہا بھاگ کس یگ میں کیسا دھرم کا شروع ہے اس سمپرن وشے کو وشےش روپ سے بتانے کی کرپا کیجئے ویاس جی بولے جو ان ویدوں کا پرانوں کا گیتہ کادی کا رائٹر ہے لیکھک ہے ویاس جی بولے راجن یہ نشطہ ہے کہ ستیوگ میں برامن وید کے پورن ویدوان تھے ان کے دوارہ نیرانتر بھاگوٹی زگدنبہ کی ارادنا ہوتی تھی بھگوٹی کا درسن کرنے کے لیے ان کا من صدا للاہیت رہتا تھا پرتیک گاؤں میں سکتی مندر کا اُدھگاٹن ہو اس ویسے کی ان کے من میں بڑی اُتھ سکتا رہتی تھی اب دیکھو آلیا اوڈ ستیوگ کے رشی میں رشی علی برامنوں کا رشی کو اچھے برامن کو یہ وششت جی بوششوہ میتر جی باردواز جی سارے رشی تھے برامن تھے اب یہ کیا کہتے ہیں بیاس جی راجن یہ نیستہ ہے کہ ستیوگ میں برامن وید کے پورن بدوان تھے اور ان کے دوارہ نیرانتر بھگوٹی جگدنبہ کی ارادنا ہوتی تھی یعنی دیوی کی پوزہ کرے کرتے ہیں اور پرتیک گام میں سکتی یعنی درگا کا مندر ہو یا ان کی خاص سوٹ تھی چاہ تھی اب ستیوگ سے ان مندروں کا لٹھین نگڑوارا کھائی نگلیا نے اب دیکھو یہ تا ستیوگ میں کیا بتا ہے کہ دھرم کی یہ ستیتی تریتا میں بھی رہی پرنٹو کچھ حراس ہو گیا تھا ستیوگ کی جو ستیتی تھی وہ ہے دعاپر میں روپ سے کم ہوگی راجن ان پرانچین یگوں میں جو راکھ سنجھے جاتے تھے وہ کلی یعنی کلی یگ میں برامنا مانے جاتے ہیں اب یہ تو ہے ستیوگ کی رسی جنہیتنا وید کا گیاں تھا بلا درگا کی پوزہ ہوتی تھی ویدوں میں کتے درگا کی پوزہ آگا نہ منشان نہیں ہے نہ گیتا جی میں درگا کی پوزہ گیتا جی چاروں ویدوں کا ساتھ